معیشت کے حوالے سے روزانہ اچھی خبریں سننے کو آ رہی ہیں اور آج کو دن تو ویسے ہی اہم ہے کیونکہ آئی ایم ایف کا ایگزیکٹیو بورٹ کا جو آج جلاز ہے جائزہ جلاز وہ آج ہو رہا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ آج ہی پاکستان جو کے ایجنڈے میں شامل ہیں چوپیز گھنٹے میں جو پہلی کس تیکشہ یا نو ارب کی وہ جاری ہو جائے گی تین ارب ڈالر جو ہے وہ آئی ایم ایف دے گا اور اس کے بعد اس توسیق کے بعد جو کس جاری ہو جائے گی اس سے معیشت کو بہت بڑا سہارا ملے گا کل جس طرح سے ہم نے آپ کو خبر دی کہ سعودی ارب نے دو ارب ڈالر سٹیٹ بینک نے جمع کرا دی ہے کہا آئی جارہ تھا کہ یہ آئی ایم ایف کے جو کس جاری ہوگی اس کے بعد آئیں گے لیکن یہ پہلے ہی آگا ہے دیگر جو ہمسائے ممالک ہیں مہاں سے مندرد آنا شروع ہو گئی ہے صورتحال بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے لیکن آگے یہ معاملات کس طرح سے بڑھیں گے جو دو جائزہ اجلاس ہیں جو کہ ایک نومبر میں ایک فیبری میں ہونا ہے وہ کس طرح ہوگا انٹرم گورنمنٹ کے اس میں ہوگا یا پھر حکومت آ چکی ہوگی اگلی یہ ظاہر آگے جب معاملات بڑھیں گے تو پتہ چلے گا فیلال ہم آج کا جو ایک اجلاس ہے آئی ایم ایف کا اس پر بات کرتے ہیں عمر ہائے ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں عمر آج جو اجلاس ہو رہا ہے ایگزائگیڈیف پورٹ کا یقین پاکستان ایجنڈے میں شامل ہے تو پہلے کس جو جاری ہوگی کیا وہ واقعی چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ہو جائے گی اندر ہو جائے گی جس طرح وزیر خزانہ پر امید ہے جی بالکل جیسا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات تے ہوئے ہیں اس کے مطابق کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں وزیر خزانہ وزارت خزانہ حقام کی اور یہی تے ہوا ہے کہ جب آئی ایم ایف ایگزیکٹیف بورٹ جیسے ہی ایک اشاریہ ایک نو ارب ڈالر کی منظوری دے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر یہ رقم جو ہے وہ سٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسرا جائزہ اجلاس ہوگا وہ سپٹمبر میں ہونا ہے اور جو کیا ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ اس کو ڈیل کرے گا اور اس کے بعد جو تیسرا جائزہ اجلاس ہے وہ دسمبر میں ہوگا تو یہ جو سٹریٹیجی ہے وہ ایسی ہے کہ خاص طور پر جو سٹین بائی اریجمنٹ ہے تین مہینے تین ارب ڈالر کی نو ماہ کے لیے تو یہ اسی طرح اس کو فلفل کیا جائے گا اور جو دوس ممالک ہیں وہ اور پھر جو عالمی مالیاتی دیگر ادارے ہیں وہ پاکستان کو جو ہے جو انہوں نے یقین دیانیاں کرائی ہیں وہ فنڈز جو ہیں وہ پاکستان کو ٹرانسفر کریں گے اور یہ قرض کی صورت میں یہ فائننسنگ ہوگی لیکن پاکستان کو جو بیلنس اف پیمنٹ کا جو مسئلہ ہے اور وہ درپیش ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس میں جب یہ فنڈز آئیں گے تو دیفنیٹلی اس چیز کو بھی اوورکم کر لیا جائے گا اور جو بیلنس اف پیمنٹ کا جو کرائیسس ہے وہ ختم ہو جائے گا ہوتا تو یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی عالمی مالیاتی داروں سے یا دوس ممالک سے یا پھر پیرس کلاپ سے یا جی ٹوئنٹی سے جو ہم نے قرضے لی ہیں تو ان قرضوں کی ادائیگی یا پھر ان قرضوں پر جو ان کی جو ڈیٹ سرویسنگ ہے وہ ہمیں ایک جو ٹائم کے مطابق یعنی اس کی ٹائم لائن پکس ہوتی ہیں اس کے مطابق ہمیں اس کی ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں تو وہ ادائیگیاں جو ہیں وہ بروقت ہو سکیں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا جو خاص طور پر جو لیکویڈیڈی کرنچ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد اب آئی ایم ایس کے کہنے پر آئی ایم ایس کے مطالبے پر پاکستان نے امپورٹ سے پابندی تو اٹھا لی ہے لیکن یہ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوں گے ان کو اوورکم کرنے کے لیے پاکستان ہمیں جو روا ساتھ پیمنٹس کرنی ہیں دسیمبر میں وہ کتنی ہیں عمر؟ یہ ہمیں ٹوٹل جو ہے تقریباً چھے ارب ڈالر کی جو ہے وہ پیمنٹس کرنی ہیں اور آٹھ ارب ڈالر کی ہم فائننسنگ لے رہے ہیں جو ہم نے پلان دیا ہے اور اگر ہم آٹھ ارب ڈالر کی فائننسنگ حاصل کر لیتے ہیں تو دیفنیٹلی جو ہمارا خاص طور پر ہماری اپنی آمدن ہے وہ بھی اس سلسے میں ہمیں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے پھر یہ تمام طرح پیمنٹس کی جاتی ہیں بہت شکریہ ہمیں تمام طرح صورتحال سے اب آگاہ کر رہے تھے اب ملک کو آگے بڑھنا ہے اور الیکشن کی طرف بڑھنا ہے کیونکہ یہ سار الیکشن کا ہے اور ناظرین الیکشن کی جو بازگرشت ہے وہ بھی ملک میں زور پکڑ رہی ہے اور پوزیشن جماعتوں کے بعد پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی طرف سے بھی الیکشن سے متعلق آوازیں اٹھنے لگی ہیں مولانا فضل الرحمن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی الیکشن کا اشارہ دیا گیا ہے اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمہ وفاقی وزیر تجارت نویت قمر نے پارلیمنٹ ہاؤس میں غیر رسمی گفتو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے حکومت کو آٹھ اگست کو تمام اسمینیاں تحلیل کرنے کی تجویز دیتی ہے اسمینیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو کرنا ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ سیٹ اپ میں مزید توسع کی حمایت نہیں کرتے اور نگرہ سیٹ اپ کسی صورت آئینی مدت سے آگے نہیں جانا چاہیے اس سے پہلے مولانا فرزر ایمان نے بھی وزیراعظم شباز شریف کو مقررہ وقت پر الیکشن کرنے کے لیے اسمینیاں توڑنے کا مشورہ دیا تھا اب قومی اسمینی کی جو آئینی مدت ہے وہ تیرہ گسو ختم ہو رہی ہے اور آئین کے مطابق اسمینی از کت تحلیل ہونے کے ساٹھ روز بعد ملک میں الیکشنز کروانے ہوں گے اور اگر حکومت وقت سے پہلے اسمینی تحلیل کرتی ہے تو پھر نگرہ سیٹ اپ آ جائے گا اور نگرہ حکومت کو نوے روز کے اندر اندر الیکشنز کرانے ہوں گے تو تیرہ گس کو اسمینی از کت تحلیل ہونے کی صورت میں بارہ اکتوبر کو الیکشنز ہوں گے جبکہ حکومت کی طرف سے اسمینی تحلیل کی گئی تو پھر انتخابات تاقیق کا شکار ہو سکتے ہیں جو بھی ہو الیکشنز کا سال ہے الیکشنز سال ہونے ہیں تمام تر پارٹیز کو چاہیے کہ بیٹھ جائیں ملک کے مسائل کا حل نکالیں کیونکہ معیشت کی بہتری ہی ہمارے سب کے لیے بہتر ہے ملک میں روزگار دوبارہ آئے گا ملک میں مہنگائی کم ہوگی تو ہی یہاں کے جو لوگ ہیں عوام ہیں وہ آپ کو ووٹ دینے کے لیے ملک سے باہر نکلیں گے وہ یہ ان کا حق ہے اور یہ آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ ان کے لیے ایسا محول بنائیں کہ باقی لوگ اپنے گھروں سے نکلیں اور آپ کو ووٹ دیں اسی نوٹ کے ساتھ ناظرین پروڈرام کا وقت قتم ہوتا ہے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں معیشت کا پیہ بھی گھومے گا مزدور بھی سر اٹھا کے جئے گا کھیتوں میں ہر یالی لہرائے گی کسان بھی خوشیاں سمیٹے گا امید کے چراغ جلتے رہیں گے مہنگائی سے بھی جان چھوٹے گی پاکستان جیتا ہے اور پاکستان ہی جیتے گا بول بنے گا عوامی مسائل کی آواز بات ہوگی مسائل کی لیکن حل کے ساتھ دیکھئے خصوصی نشریات مشن معیشت بد کے روز ایک بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی